السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں ایک جملہ عوام کی زبان پر چڑھا رہتا ہے اور یہ جملہ خوب بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے یعنی مرنے کے بعد والی زندگی قبر کی زندگی عالم برزخ کی زندگی تو اس وقت لوگ کیا کہتے ہیں میاں قبر کی زندگی بھی دیکھی جائے گی اور قبر کے حالات بھی دیکھے جائیں گے جیسا ہوگا اس وقت دیکھ لیں گے یہ اتنی جھوٹی تسلی ہے شیطان کی طرف سے انسان کے لیے کہ جس کو ایک سمجھدار انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہم اپنے ایک معمولی سفر کے لیے مستقل تیاریہ کرتے ہیں اگر آپ کو ایک ہفتے کے لیے کہیں سفر پر جانا ہے تو ایک ہفتہ پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ایک ہفتہ پہلے سے ضروریات کے سامان اکھٹا کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں آپ نے صبح ناشتہ کرنے کے بعد دوپہر کے کھانے کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں اور دوپہر کے کھانے کے بعد شام کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں اور سردی آ جائے تو سردی کے کپڑوں کے انتظامات انسان کرنا شروع کر دیتا ہے سردی نکل جائے تو گرمی کی تیاری گرمی کی ضروریات کی چیزیں انسان اکھٹا کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سردی یہ ٹیمپریری ہے تین چار مہینے رہے گی گزر جائے گی گرمی یہ ٹیمپریری ہے چار چھے مہینے رہے گی اور گزر جائے گی ان چار چھے مہینوں کے لیے انسان اس قدر تقڑے انتظامات کرتا ہے سردی سے تحفظ کے لیے انسان محنت جدو جھوت کپڑے موٹے سب چیزیں اکھٹی کرتا ہیں لیکن اس کے باوجود جو ایک لونگ زندگی ہے اور ایسی لونگ زندگی ہے جس کی کوئی انتہا اور لیمٹ نہیں ہے اس کے بارے میں انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ جیسی ہوگی دیکھی جائے گی قبر کی زندگی دیکھی جائے گی یاد رکھیں یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہے دیکھنے کا وقت وہ نہیں ہوگا دیکھنے کا وقت اب ہے وہاں دیکھی نہیں جائے گی بلکہ یوں کہیے کہ جیسے قبر کی زندگی بھکتی جائے گی دیکھنے کا ٹائم وہاں نہیں ہوگا اللہ نے دیکھنے کا ٹائم دار العمل محنت کرنے اور دیکھنے کی جگہ دنیا کو بنایا ہے قبر کو یا عالم برزخ کو دیکھنے کا مقام یا دیکھنے کی جگہ نہیں بتایا ہے اور نہ بنایا ہے بلکہ دیکھنے کی جگہ آمال کی جگہ دار العمل دنیا ہے قبر اور عالم برزخ تو یہ بھگتنے کی جگہ ہے انسان جیسا دنیا میں عمل کر کے جائے گا وہاں بھگتے گا سلاجیت اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا انسانوں کے لئے بہترین تحفہ ہیں خاص طور پر مردانہ کمزوری بدن میں درد جوڑوں میں درد تھکاوٹ سستی کا آنا اور اسی طریقے پر اور بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج سلاجیت میں چھپا ہوا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کے شکار ہیں یا اسی طریقے پر آپ کے بدن میں درد رہتا ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اور کسی طریقے کی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور آپ سلاجیت کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زنانہ بیماریوں میں جریان میں کمر کٹنے میں مبتلا ہیں اور وہ ان سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں اور سلاجیت استعمال ضرور کریں اور سلاجیت لینے کے لیے آپ کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر ووٹس اپ میسیج کے ذریعے فل ڈیٹیل معلوم کریں تو یا تو صاف صاف لفظوں میں یوں کہیں کہ قبر میں بھوکتی جائے گی بھوگت لیں گے قبر میں اگر اللہ نے آپ کو ہتنی حمد دی ہے کہ آپ عالم برزہ قبر کی سختیاں قبر میں آنے والی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو تو ٹھیک ہے یہ جملہ اور اگر آپ قبر اور عالم برزہ اور برزہ کے بعد جہنم کی سختیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر یہ جملہ کہہ کر کے اپنے نفس کو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں بلکہ اپنے نفس سے کہیں کہ قبر کی جو زندگی ہے عالم برزہ کی جو زندگی اور جو حالات ہیں ان کو مجھے دیکھ وہاں نہیں دیکھنا یہی دیکھنا ہے مجھے ابھی دیکھنا ہے اور وہاں کی تیاری ابھی کرنی ہے اور تیاری کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق انسان گزارے یہی عالم برزخ اور قبر کی زندگی کی اور عالم محشر کی زندگی کی تیاری ہے تو خدا کے لیے اس طریقے کا جملہ کہہ کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے بجائے اپنے نفس کو اللہ کو راضی کرنے والے عامال پر کھڑا کرنے کی کوشش کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ